ہلو اسلام علیکم نمستے نمازکار سسریہ کال شادلو لائف میں آپ سب کا سواگت ہے جی ہاں ہم پوری سے لوٹ چکے ہیں اب واپس بھومنیشور اور فیلحال ہم جا رہے ہیں فرحان کا آدھار کار اپلائٹ کرنے کے لئے کیونکہ ان کا ابھی تک آدھار کار ہوا نہیں ہے انہوں نے جھارکھن سے ٹرائ کیا بٹ انہوں نے کہا کہ مین آفیس سے آپ کو کرنا پڑے گا تو ہم بھومنیشور کے آدھار آفیس سے ان کا آدھار کار بنوائیں گے تو وہاں ہم چلے گئے اور وہاں سے پتا چلا کہ کیونکہ ان کا یہاں پر کوئی ایڈرس پروف ہے نہیں تو ہمیں کسی گیاجٹڈ آفیس سے ان کا سائن کروانا پڑے گا اور وہ فارم فلپ کرنا پڑے گا اور پاسپورٹ اگر دیں گے تو ہو جائے گا اور یہ ہے وہ فارم ویسے آپ آدھار کار ہر جگہ سے نہیں بنوا سکتے جیسے میں نے کہا مین آفیس ہونا چاہیے تو یوشیلی کیپٹل سٹیز میں مین آفیس ہوتے ہیں تو جیسے یہاں بھومنیشور میں تھا تو ابھی فرہان کا جیسے میں نے کہا آدھرس پروف نہیں ہے تو ہمیں کوئی گیاجٹڈ آفیس دوڑنا تھا تو میرے پاپا ابھی ریٹائر کر گئے ہیں پر ان کا جو انسٹیوٹ ہے وہاں پر جو ابھی اگزسٹنگ پرنسپل ہے وہاں سے ہم یہ سائن کروا سکتے ہیں جو ہم جائیں گے دوسرے دن تو دن بھر کے تھکان سے ہم تھک گئے تھے اور سو گئے تھے بٹھ ہماری نیند کھل گئی بہت ساری آوازوں سے اور آپ دیکھیں وہ آواز میری اسود میں زباروں سے زیادا ڈائیں گے اس Tesla longoزی جی소�وں نے وہ ایسا کر ساتھ جایکی تھا اور سیشاہ سا کے دوسر میں زباروں سے ہم جائیں گے ایک ہے جو چاہنے کے رئیے ہیں انس ک JAM junto ج design دیکھ�을 کچھ جیو جگرے ہیں سیشاہ موسیقی یہی چیز رہی ہے کیہ مگر کر چاہاں میرے君ھی پہیں گے لو یا ۔ کییت ہے ماما میٹھے۔ اچھے شام ہو گئی بڑے بھائیہ بھی آ گئے تھے بومبائی سے اور پاپا لے آئے دھیر سارا ناشتہ ہلو ابھی میں تیار ہو چکی ہوں اور ہم جا رہے ہیں پاپس مال کچھ خریداری کرنی ہے بہن آئی تھی بھائی بھی آ چکا ہے الحمدللہ لکہ شکر ہے اور ہم پھر کیا کرنے والے بہن ابھی جا چکی ہے کٹک ہم بھی بہت جل جانے والے ہیں کب جانے والے ہیں کب کرنے والے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی کچھ دن سے میں ٹھیک سے ریکارڈنگ نہیں کر رہی ہوں بہت ساری چیزیں کی بہت ساری بھاگ دور چل رہی ہے بہت ساری بھاگ دور چل رہی ہے مجھے میری بہن جن سے میں ملی ان کے لئے ایک ڈریس لینا تھا اور یہ دیکھئے کتنے سندر سندر ڈریسز ہیں یہ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ آلٹر کر کے آپ کو آپ کے سائز کا بنا کے دیتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنے اچھے ڈیزائنز ہیں تو ہو گیا ہے نیکس ڈیئے اور ہم آ گیا ہیں انسٹیوٹ آف ہوتل مینشمنٹ that is IHM بھولنیشور میں یہاں میرے پاپا نے چالیس سال سے اوپر کام کیا ہے اور وہ یہاں کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں بہت ہمیں یہاں آنا تھا کیونکہ ہمیں ایک گیجٹڈ آفیسر کا سائن چاہیے تھا جو کہ یہاں پر ابھی یہ ہے ان کے سائن سے ہو جاتا بات ساتھ میں ہم نے پورا ٹور لیا انسٹیوٹ کا کیونکہ فرہان نے نہیں دیکھا تھا میں تو یہاں بچپن سے آ رہی ہوں بات ہاں بہت سارے چینجز ہو چکے تھے اس کا ڈیٹیل ٹور آپ کو میرے اگلے ویڈیو میں دیکھے گا تھوڑا لمبا ہوگا بڑ ضرور دیکھیں IHM بھولنیشور میں کتنا اچھا ہے یہ انسٹیوٹ مجھے بہت ہی مزا آتا تھا اور مجھے بڑا مزا آتا تھا سب چیز چکنے کے لئے اور میرے پاپا تھے بیکری سپیشلس تو مجھے بیکری آئٹمز ایسے ہی بہت پسند ہیں کیونکہ بچپن سے میں نے وہی کھایا ہے زیادہ تک تو یہ سارا ٹور آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا یہ جو دکھا رہے ہیں یہ ہے سنو میری چھوٹی بہن جیسے ہم سب ساتھ میں پلے بڑے ہیں ہم ساتھ میں ہی ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے تو آپ ڈیٹیل ویڈیو ضرور دیکھیں ہم نے سبح سے کچھ نہیں کھایا تھا تو ابھی اب آگے بریکفرس کرنے کے لئے بڑھ آلموس لنچ ٹائم ہو چکا تھا پٹپریہ ہوتل میں اچھی بات ہے کہ آپ کو لنچ میں بھی بریکفرس کے آئٹمز مل جاتے ہیں بڑھ وہ نون ایسی سائیڈ ملتے ہیں کیونکہ ایسی سائیڈ میں جو ہم لازٹ ٹائم گئے تھے وہاں پہ آلڑی لنچ سٹارٹ ہو چکا تھا اور کچھ کچھ ٹیبلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھالی سرو ہو رہی ہے یہ رہا تو ہم نے اپنے بریکفرس کمپلیٹ کیا اور گھر چلے گئے اور ہو گئی ہے بھی شام ہمیں ایکچلی انوٹیشن تھا جو سنو جسے ہم صبح میں لے تھے جو ہمیں ٹور کروارے تھی اس نے اپنے چاچا کے ریسٹورنٹ جو کی دعوت ہے وہ ایکچلی ان کی چاچا کا ہے اور وہ ہمیں یہاں اس دعوت ریسٹورنٹ میں بلوائی تھی کیونکہ وہ ہمیں ٹریٹ دینا چاہتے تھی میں نے پرمائش کی تھی کہ مجھے پراؤن کھانا ہے گولڈن فرائیڈ پراؤن تو وہ اس نے ہمیں انوٹ کیا کہ آج اور یہ اس کا بیٹا ہے تو ہم سب مل کے وہاں کھانے گئے تھے اس کو آجھا لگا اس کا کوئی مل گیا ڈبخواہ ڈبخواہ کے لے ڈبخواہ موسیقی 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 یہ ہے یہاں کا منیو مجھے تو پتا تھا مجھے گولڈن فرائیڈ پراؤن کھانا ہے اور وہی آرڈر ہو گیا سب سے پہلے شروعات ہوا ہے امریکن کرسپی کون سے جو کہ اچھا تھا بہت ہی یمی تھا اور پھر اگر میں ambience کا بات کرو تو ریسٹرانٹ نہ ہائی اینڈ میں جاتا ہے نہ لو اینڈ میں جاتا ہے میڈیم ہے جو کہ اچھا ہے کمفرٹیبل تھا اور کھانا کا ٹیسٹ اچھا تھا ہم نے سٹارٹ کیا امریکن کرسپی کون کے ساتھ پھر اس کے بعد پھر آیا چھکن لولی پاپ اور یہ بھی اچھا تھا یمی تھا انڈین سٹائل کا تھا اور پھر آیا فیش فرائی وید فرنچ فرائیز اور دن ہوا ختم اور آپ کو گر یہ اپیسوڈ پسند آیا ہو تو پلیز لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے شاد لف لائف کو اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے انسٹیوٹ آف ہوتل مینجمنٹ کا ڈیٹیلز میں دکھایا ہوا ہے پلیز ضرور دیکھیں ڈیفرنٹ کچن ہے ڈیفرنٹ منیو ہے کیا کیا بن رہا ہے آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا ایسے ٹور کرنا کیونکہ یہاں پر جب آپ ہوتلز میں جاتے ہیں جو لوگ سروس کرتے ہیں وہ لوگ ٹرین کیسے ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں وہ ہم نے ضرور دکھایا یہاں پر آپ ضرور دیکھیں ابھی کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ شبک ہے نمستے نمزکار سسریع کال چاو